بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو کیا حال ہیں سب ٹک ٹاک ہیں اللہ پاکشہ امید کرتا ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے دوستو ویری ویری امپورٹنٹ ویڈیو جیسا کہ تمنیل میں بتایا پی ایس او اینڈ ایمی بی ایل ریزلٹس بریک آؤٹس موڈیز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ویری اوورسولد سیکٹرز دو سیکٹرز فور بگ پلیئرز جس میں کہ بگ پلیئرز اپنی انٹری ڈال رہا ہے جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم اور لننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ وائس محسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور یہ سامنے ہماری آج کی باعثیل کال ہے جو ہم نے اپنے افیشل پریمیم گروپ میں دی جی دوستو سب سے پہلے تو آپ کو پی ایس او اور ایمی بی ایل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں پی ایس او کا بھی آج ریزلٹ آیا اس نے اپنے لاؤس کو بڑھا دی ہے جو کوارٹر کا ریزلٹ تھا اس میں تقریباً تیس روپے پر شئر لاؤس پہ چلا گیا ہے اور جو سکس منت کا کوارٹر تھا اس میں چھبیس روپے ابھی بھی پروفٹ میں ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے ڈیوڈینڈ وغیرہ کچھ نہیں دیا اس کے پاک کچھ ہو تو دے تو دوستو یہ گورنمنٹ انٹیٹیز ہوتی ہیں ان کے لاؤس پروفٹ یہ بس ایسے ہی آتے ہوتے ہیں آپ ان سے آپ نے اتنا گھبرانا نہیں ہے بس ہی آپ کو ایک سو چالیس کے قریب قریب ایک سو چالیس سے پنتالیس کے قریب ملے تھوڑا تھوڑا کر کے اکیوملیٹ کرنا چاہیے یہ آگے آنے والے دنوں میں بہتر ہو سکتا ہے یہ اس کے بعد اگر میزان بینک کی بات کریں تو اس کا آؤٹسٹینڈنگ آؤٹسٹینڈنگ بریلینٹلی ریزلٹ آیا اس کی جو اکتیس دسمبر دوزار بائیس کی اننگ تھی وہ تھی تقریباً تیس روپے کے قریب قریب اور اس کے بعد جو اکتیس دسمبر دوزار چوبیس کی اننگ آئی وہ سنتالیس روپے کو بھی اکسیڈ کر رہی ہے یعنی کہ آلموسٹ ٹبل دبل آلموسٹ بہت اچھی اننگ جو کہ پہلے سے میں کہہ رہا تھا آج اس ٹوک کو دھوکے میں رکھا گیا مائنس میں لیکن جیسے ہی ریزلٹ آیا آپ نے دیکھا ایک سو پچھتر اس نے آئیور ہائی لگایا چھے پانچھے روپے کا اضافہ کیا اور وہی ایک بیسٹریٹی تھی ہم نے ایکس ڈیٹ پڑی تو ہم نے کہا بائیس مارچ سے ہم نے کہا بائی اس کو پروفیٹ ٹیکنگ کر لو ہم نے اس کو ایک سو چوہتر روپے پہ بیچ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی ایکس ڈیٹ ایک ڈیٹ مہینے بعد ہو تو کیا انویسٹر اس میں ٹکے گا فور نکل جائے گا پھر لال اس کے بعد جب دس پندرہ دس بارہ دن رہ جائیں گے پھر انٹری ڈالے گا دوبارہ کوئی پانچ ساتھ روپے نیچے سے ٹھیک ہے آپ اس کا دیکھ لیں مو بولتا سبوت بینکل فلا کے ساتھ کیا ہوا بینکل حبیب کے ساتھ کیا ہوا ٹھیک ہے تو یہی ایک ایک ایکس ڈیٹ دور ہوتی ہے ٹائم ہوتا ہے دیکھیں آج ہے بھی پندرہ اور اگلے مہینے کی بائیس طریق ہے ایک مہینہ سات دن سوا مہینہ بھی پڑا ہے تو کون اتنا ویڈ کرے گا اتنی دیر میں یہ نیچے بھی آئے گا تو آپ کو نیچے مل جائے گا آپ کو پھر ڈیویڈنٹ لینے کا چاند مل جائے گا بہرال ریزلٹ بہت اچھا ہے بریلینٹ ہے سیزیو کی اگر ہم بات کریں تو سیزیو سٹیبل ہوا ہے لیکن آج کل پروفٹ ٹیکنگ ہو سکتی ہے کیونکہ تین دن سے مسلسل اپک اپک ہے اس کی خبریں بہت اچھی ہیں یہ الیکٹرک کار بھی بنا رہا ہے اس کے بعد جو ہول کے نام سے بھی اس کی گاڑی آ رہی ہے جیب بھی بنانے جا رہا ہے پھر اس کی ارننگ میں بے تحاشہ اضافہ ہو رہا ہے تو یہ ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ رکھیں تو آپ کو بہت اچھا یہ ریٹرن دے سکتا ہے اس کے بعد ایفرٹ کا بھی ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا تھا وہ شای کل پوسٹ ہو تو اس میں بھی پھر آپ کے ساتھ رکھیں گے سامنے کے کیا صورتحال ہو سکتی ہے اگر میں آپ سے ایسا کہوں کہ آپ مہنگائی کے اس مشکل دور میں گھر بیٹھے ہر مہینے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو یقیناً آپ کا ایکسپریشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہواپ پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل واتس اپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کولز ڈارگٹس اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہیں اس گروپ میں بائی سیل کولز کے علاوہ آپ کا پورٹفولیو بھی منیج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 3000 روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرننگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسپچول اور ایزی تو انڈرسٹینڈ لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایک ایکسپرٹ ٹریڈر یہ فور منت کا کورس ہے اور اس کی مندلی فیس ہے 7500 روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں تو دوستو اب بات یہ ہے موڈیز کی طرف آتے ہیں تو موڈیز نے کہا ہے جی کہ پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے جو معاملہ چرنے ہیں انتخابات کے حوالے سے تحفظات تو یہ پاکستان سٹاک مارکیٹ کو کافی ڈسٹرپ کر سکتے ہیں تو وہ تو ہو گئی نا وہ تو دیکھیں یہ تو چھوئی موئی کا آپ کو میں نے بتایا کہ پول ہوتا ہے جو منٹ میں مرچہ آ جاتا ہے ایسی خبریں آئے تو بہرحال ایسی خبروں پہ زیادہ نوٹس نہ لیا کریں ویسی ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے یہ جو خبریں ہیں الیکٹرونک میڈیا پہ آ رہی ہیں یہ مارکیٹ کو ڈسٹرپ ابھی کریں گی جب تک گورنمنٹ نہیں بنتی تو لہٰذا ڈپ میں جائے تو تھوڑا تھوڑا کر کے بائے کریں اپ سائیڈ پہ آئے اور دوسرے نمبر پہ جو بینیفٹ ہے کہ ان کے پرائس بہت زیادہ سیکٹروں کے نیچے آ چکے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں پہلا سیمٹ سیکٹر ہے اس میں چرار سیمٹ ڈی جی خان سیمٹ میپلی سیمٹ پائنیے سیمٹ اور لکی سیمٹ دوسرے نمبر پہ ہپ پاور کمپنی نشاد پاور لیمیٹڈ نشاد چونیا پاور لیمیٹڈ لالپی پاور اور انگرو پاور جن کادیر پاور لیمیٹڈ دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پر پاور ویڈیو ہے نوٹ بائی سرکال کریدنا بیچنا اپنی مرضی کرنی ہے دعا میں یاد رکھئے کہ آپ کا دوست آمیش رہداد اللہ حافظ